جو لوگ میوزک سننے کے عادی ہیں یاد رکھنا چاہیئے میوزک اسلام نے حرام کیا اور آج کا ذہن قبولی نہیں کرتا اسلام نے میوزک حرام کیوں کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ گانا اور میوزک یا ڈانس اور میوزک جل کے اندر نفا کیسے پیدا کر دیتا ہے جیسے بارش یا پانی گھاس ہوگا دیتا ہے ویسے نفا پیدا ہوتا ہے یعنی جب انسان گانے سنتا ہے اسنا پھر عشق کی باتیں ہوں گی پھر جی چاہے گا میں بھی کسی کا عاشق بنوں یا کسی کا معشوق بنوں میں بھی کسی کے ساتھ ایفیر جوڑوں گا پھر ہر وقت گانے کو جی چاہتا ہے اس کے ذہن میں بھی گانے گھومتے رہتے ہیں وہ صبح کو آنکھ کھولے گا سب سے پہلے گانا ذہن میں آئے گا اگر رات کو کسی نے فہنش تصویر فہنش فلم دیکھی اس فہنش فلم میں جو سب سے زیادہ خطرناک منظر ہوگا وہ ذہن میں بیٹھ جائے گا صبح جوئے آنکھ کھول جائے گا سب سے پہلے وہی منظر ذہن میں آئے گا تائے ہے یہ یہ تو آپ کی زندگی تجربات ہوں گے اور ہوتا یہ ہی ہوگا کہ جو جتنا گندہ منظر ہوگا وہی منظر ذہن میں جگہ پکڑ لے گا باقی سارے منظر ہٹ جائیں گے اور رات دن وہی منظر گھونتا رہے گا پھر جی چاہے گا ہم بھی تھرکیں گے ہم بھی اپنے سر کو نچائیں گے پھر ہم بھی ڈانس محفیلوں میں جائیں گے تو ڈانس میوزک پیفیرز ڈرگز یہ تمام وہ چیزیں اور فیشن یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آج کے نوجوانوں کی روحانی بیماریاں ہیں جیسے بڑاپے میں بیماریاں الگ قسم کے ہوتی ہیں ملازموں کا الگ قسم بیماری ہوتی ہیں جوانوں کو یہ بیماری ہوتی ہے اگر آپ نے اپنی جوانے کو ان بیماریوں سے بچا دیا تو انشاءاللہ آپ کے مستقبل کی زندگی کامیاب ہو جائے گی جیسے ہم اپنی جسم کو بیماریوں سے بچانے کی فکر کرتے ہیں ویسے ہم اپنے روح کو بھی بیماریوں سے بچانے کی فکر کریں اللہ جللہ شانو حکم کر کے کہتے ہیں اور صاحب میں کہتے ہیں میں تمہیں نصیحت کر کے کہہ رہا ہوں ان اللہ یامر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان عدل کا معاملہ کرنا اپنی جسم کے ساتھ احسان کا معاملہ اپنانا احسان کی صفات پیدا کرنا ان اللہ یامر بالعدل والحسان وَعِتَعِذِ الْقُرْبَ رشداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وَعِتَعِذِ الْقُرْبَ وَيَنْحَالِن فَحْشَائِوَا الْمُنْكَر اور فوغش کاموں سے منکر کاموں سے دمیں منع کرتا ہے پھر آگے فرمائے اللہ تمہیں نصیت کرتا ہے اللہ جلل شانوں محبت کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو اسی انداز کے اور اس کے بعد پھر جب آپ نے طاقہ کے مظاہرہ کرتے ہیں تو کہتا ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں نبی عبادی میرے بھنوں کو بتا دیجئے اَنِّي آنَا الْغَفُورُ الرَّحِيم ما بھی میں ہی کروں گا وَأَنَّا عَذَابِهُ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ اور میرا عذاب بھی بڑا خطر رہا ہے